شکریہ جنابی سپیکر صاحب جو حالات اور واقعاتیں اس پر کافی سہرہ حاصل بیس کی گئی لہجہ اور باتوں کے انداز سے ہمارے ممبران کے اور آنمل جو ہمارے منسٹر صاحبان کے نحسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر حکومت نہیں بلکہ ہم سن باپوسشن ہیں لے جیسے تو مجھے ہی پتا چل رہا ہے کہ ہم سب اپوسشن ہیں اور کونسی حکومت کے خلاف ہم سپیچز کر رہے ہیں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنابی سپیکر صاحب آج جن حالات کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں ملک میں جو واقعات رورنما ہو رہے ہیں شاید چند لوگوں کے لیے یہ انوکھی اور نئی چیزیں ہوں لیکن سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حالات اس نیج تک پہنچے کیسے اچانک تو توفان تو اکڑا نہیں ہوا نیچرل جو ڈیزاسٹر آتے ہیں ان کا بھی لوگوں کو اگر پتا چلے اس کی لیے تیاری کرتے ہیں ارد کوئی کا تو پتا نہیں چلتا آج کل تو مورڈرن زوانے میں سنامی بھی آتی ہے یہ سنامی نہیں جو آج کل چل رہی ہے جو قدرتی آہ سنامی ہیں وہ جب آتی آتی ہیں تو پہلے ہی پتا چل داتا پھر اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں لیکن یہ جو واقعات ہوئے ہیں کیا یہ ایک دن کی پیداو آ رہے ہیں یہ تو کئی ڈیکیٹ سے چلی آ رہی ہیں اور ابھی صرف ہم سب سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ ہی گانا گا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا یہ کیسے ہوا اور کب ہوا کیا ایک ہی اس ملک میں پیدا کردہ مانسٹر تھا ہے جس کو فرنکنسٹائن کہا جاتا ہے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے مختلف اقسام کے فرنکنسٹائن پیدا کیے گئے مختلف اقسام کے ازدیع پیدا کیے گئے وقت ضرورت ان کو استعمال کیا گیا جب وہ اپنی حد سے تجاوز کر گئے تو پھر کبھی ان کی دم پر پیر رکھ دیا گیا یا تو کبھی ان کے سر پر جو ہے پیر رکھ دیا گیا اور کئی ایسے مانسٹر جو ہیں وہ بنا دیئے گئے ان مانسٹروں کے تو سر کچلے گئے ہیں یا ان کا جو سوفٹ ویئر ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے کئیوں کا میں نے پچھلی مرتبہ کہا کہ کئیوں کا جو مادر بارڈ ہے وہ بھی لے جاتے ہیں لیکن وہ جو کریچر ہیں جنہوں نے یہ مانسٹر بنائے ہیں جنہوں نے یہ فرینکنسٹائن بنائے ہیں ان کے خلاف کو آئی آج دن تک کوئی کاروائی ہوئی وہ تجربہ گائیں جن پر یہ ازدیاں بنائے دیے جاتے ہیں ان تجربہ گاؤں کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی ان تجربہ گاؤں کے ڈاکٹر جس نے فرینکنسٹائن بنائے تھا ڈاکٹر والمین یہاں پہ تو کئی آپ کو والمین ملیں گے ڈاکٹر والمین ملیں گے ہر عدوار میں آپ کو ڈاکٹر والمین ملے گا وہ وردی میں بھی ہوں گے وہ شہروانی میں بھی ہوں گے وہ ججوں کی کرسیوں پر بھی بیٹھے ہوں گے اور ہمارے اور آپ کے دروازوں پر بھی بیٹھے ہوں گے آج کی یہ حالات کے ذمہ دار کوئی ایک فرد نہیں صرف ایک ادارہ نہیں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں پارلمنٹ اس کا ذمہ دار ہے جوڈیشری اس کی ذمہ دار ہے بیروکریسی اس کی ذمہ دار ہے اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے اگر یہ اپنے فرائز خوش اسلوبی سے انجام دیتے ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھیشتے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تو شاید آج ملک اس نیچ پر نہیں پہنچتا جنانشف سیکرٹ صاحب آج کے حالات کو دیکھ کر میں یہ تو نہیں کہوں کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے لیکن ہسنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے آج ہمیں ہسی آتی ہے ان حالات کو دیکھ کر کہ جن حالات کا تذکرہ جن حالات کی نشائندہی آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے ہم لوگ جب کرتے تھے تو آپ لوگ ہم پہ ہستے تھے ہم پہ تومتیں لگاتے تھے ہم کو غداروں کے لکابات دیتے تھے جب ہم وہاں پر بیٹھے ہوتے جناب اسپیکر صاحب میں نے کہا تھا غداروں کی تعداد گنتے جائیں مردم شماری بھی جس آج کی اس مردم شماری جو دوہزار تیویس کی مردم شماری میں جو پاکستان کی آبادی کئی صوبوں کی آبادی جو ہے کئی سو پرسنٹ بڑھ رہی ہے آپ کے غداروں کی بھی تعداد ماشاءاللہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے چشم بدور نظر نہ لگے جو رویہ بڑھتا جا رہا ہے یہ دورہ میار سلوک کا کیوں یہ صرف عدلیہ نہیں کر رہی ہے اس پارلیمنٹ نے بھی وہ دورے میار جو ہے نے اپنایا ہوا ہے نائنٹین سکسٹیز میں نوروز خان اور اس کے دوستوں کو قرآن شریف کا واسطہ دے کر پاڑوں سے اتارا گیا کسی جج نے کسی پارلیمنٹیریم نے کسی پولیٹیشن نے کسی صدر نے کسی وزیر آزم نے ان کو یہ کہہ کر نہیں بھگا رہا good to see you we wish you good luck کسی نے نہیں بھلا فانسی تک چڑھایا دیا گیا ان کو ان کو جو قرآن شریف کا واسطہ دیا تھا نہ اب نوروز خان کے بیٹے نے جب اس کو فانسی پر لے جا رہے تھے تو قرآن شریف اس نے اپنے گلے میں باندھا ہوا تھا تو اس سے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے اس کو اتار ہو کیا تھا نہیں اتار ہوں گا میں سے کیونکہ آپ لوگوں نے اس کی اتار کے مالکوں نے آپ کے اس قرآن آپ کی اس کتاب کی قدر نہیں کی اس سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ good to see you کئی ہمارے عقابرین کو جیلوں میں رکھا گیا یہ علی وزیر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چھبیس ماہ اس کو جیل میں رکھا گیا زمانت نہیں ہوتی تھی یہاں پر پی ٹی آئی کی بھی گورمنٹ تھی ہماری اپنی بھی گورمنٹ تھی بڑی مشکل سے اس کو زمانت پر پتہ نہیں کس طرح اس کو زمانت ہو کے اس کو لائے آگیا چھبیس مہنوں کے بعد کچھ عرصہ تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی کچھ عرصہ تو ہماری حکومت تھی اسی کانسٹویشن ایوینیو پر بلوستان سے آئے ہوئے missing percent یہاں پہ تو جج صاحب نے کہہ دیا چیف جسٹس نے کہ خان صاحب کو ایک گھنٹے کے اندر لے آئے ہیں ہمیں کم سے کم ایک مہنے کی تو مولت دی جاتی کہ وہ بلوستان سے پانچ ہزار کلومیٹر پیدل خواتین بچے بوڑے پیدل چل کر یہاں پر آئے تھے کیا ان ججز کے آنکھوں پر واقعی وہ کالی پٹی باندھی ہوئی تھی ان کے کانوں میں مومیں ڈالی ہوئی تھیں کہ ان بچوں کی چیخ و پکار ان کو سنائی نہیں دی رہی تھی کسی نے آکے ان سے یہ پوچھا کہ جائیں ایک مہنے کے بعد آپ کا والد آپ کو مل جائے کسی نے ان سے تسلی دے کر یہ کہا اپوزشن میں ہم گئے ہیں ہم سب گئے ہیں ان کے کیمپوں میں گئے ہیں جب حکومت میں ہم آتے ہیں ہمیں صرف اپنے ایشیوز یاد ہوتے ہیں ہمیں اپنی حکومت کو کس طرح بچانا ہے ہمیں صرف یہ یاد ہوتے ہیں دس دس سالوں سے جو لوگ غائب ہیں ان سے صرف یہ کہا جائے کہ جی آپ دس سال اور انتظار کریں یہی ججز صاحبان چاہے وہ سپریم کورٹ کی عالی عدالت کے ججز ہوں چاہے ہائی کورٹ کے ججز ہوں چاہے لوور کورٹ کے ججز ہوں کسی نے ان کو جا کے اس بات کی تسلیح نہیں دی کہ ایک مہنے کے بعد آ جائیں آپ کا والد آپ کا بیٹا آپ کا بھائی واپس آپ کے مل جائے گا یہ دورہ میار میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو فسادات ہوئے اس میں خدا نخصہ کسی کو اختیار دیے جاتا کہ جا کے وہاں پر گولیاں چلاتے میں یہ نہیں کہوں گا لیکن ہمارا قصور کیا ہے ہمیں تو گولیوں سے زیادہ ہمیں چھلنی کیا جا رہا ہے آپ کے جیٹ تیارے ہیں پر استعمال ہو رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ لاہور کے شہر میں جو ہے جیٹ تیاروں سے بمباری کی جائے وہاں پر تو آپ ایر گن جو ہے نا جیس کو ہوا بری جاتی ہے وہ بھی چلاتے ہوئے آپ احتیاط کرتے ہیں کہ جی یہ سیڈ اپ بائی ہے ہاں وہ آپ کی بائی ہیں ہمیں تو ستیلہ تو سمجھو ہمیں تو ستیلہ بھی نہیں سمجھتے وہاں پہ ہر ہتھیار جو ہوتا ہے وہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں ہر نئی ٹیکنیس کا تجربہ جو ہے وہ ہم پر کرتے ہیں میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ جا کے کسی کے گھر میں گس کر ان کے گھر جلاؤ لیکن ملحسان میں کتنے گھر جلائے گئے ہیں عالی شان محل نہیں ہمارے ہمارے گرم دوب سے چھاؤں میں بیٹھنے کے لئے جوپڑیاں جوپڑیوں کو تک نہیں بخشا گیا ہمارے کچھے مکانہ تک نہیں بخشے گئے میعار رکھنا ہے تو برابری کا رکھیں یہ میعار کہ کسی کے لئے ایک قانون کسی کو کہے گوڈ ٹی سیو یا گوڈ لگ اور کسی کو جو ہے فانسی کے پھدے پر پہنچانا نہیں جنرل سپیکر یہ اس طرح نہیں چلے گا سندھ میں کراچی میں بیریہ ٹاؤن میں سندھ کے قوم پرستوں نے احتجاج کیا احتجاج جائز تھا یا ناجائز تھا زمینوں کا مسئلہ تھا اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا گرفتاریاں ہوئیں لاٹی چارج ہوا آج دن تک وہ لوگ پیشیاں بگت رہے ہیں ان سے کسی جج نے یہ نہیں کہا گوڈ لگ یا گوڈ ٹو سیو آپریشنز ہوئیں کئی یہ ہمارے ایمکیوم کے دوست بیٹھے ہوئے کتنے آپریشن ان کے خلاف ہوئے ہیں ان کے کتنے لوگ غائب ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی وہ تھے اس حکومت میں بھی یہ تھا ابھی میری خالد مقبول سے بات ہو رہی تھی کہتا ہے آج دن تک ہمارا کوئی ایک بندہ بازیاب نہیں ہو رہا بھئی آپ میں ہم میں ان میں بہت فرق ہے ان کے بازیاب بھی ہو جائیں گے ان کو مرسیڈیز گاڑی میں بھی لائے جائے گا ان کو گیسٹ ہاؤس میں بھی رکھا جائے گا ہمیں اور آپ کی جگہ جو ہے گیسٹ ہاؤس نہیں ہے ہماری اور آپ کی جگہ جو ہے گریوی آرڈ سے تو اپنی اور آپ اپنی جو ہے گریوی آرڈ کی تیاری کریں یہ امید نہ کریں کہ آپ کو ہم کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا جائے گا جنرل سپیکر صاحب کمیشن بھی بنا جاتے ہیں کمیٹیاں بھی بنا ہی جاتی ہیں بلوسان کے حوالے سے جو ہر بار ہم کہتے آ رہے ہیں کہ ایک فیکس فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے کئی بار ہم کہتے ہیں کوئی سنتا نہیں ہے پچھلی مرتبہ جب میں نے سپیچ کی تھی محترمہ شیری صاحبہ اور خواج عاصف نے اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے کہا کہ بلوسان کے حوالے سے ریکنسلیشن کمیشن بننا چاہیے کہاں بنا نہیں بنا یہاں پہ سپیچیں ہوئیں اور ختم ہو گئیں نہ میں نے اس کو پرسو کیا نہ انہوں نے اس کو کیابنٹ میں پرسو کیا کیونکہ وہ ضرورت نہیں ہے ہمارے جب وہ ہماری ضرورت ہوگی تو ریکنسلیشن بن پائے گا میں مختصر ہم جنرلس پیکر اس مسئلے کا صرف حل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے پچھلے عدوار میں یا آئندہ ہوگا دریائے نیل میں جب توغیانی آتی تھی تو اس توغیانی کو کنٹرول کرنے کے لئے اس زمانے کی روایت تھی تھی تو وہاں کی مخلوق کی قربانی بلی چڑھائی جاتی تھی ایک آدھ کو جو نا زبا کر کے اس دریائے میں پھیک دیا جائے تو ان کی ایک سوچ تھی ان کی ایک روایت تھی تو اس سے کہتا ہے کہ دریائے نیل کی جو ہے توغیانی کم ہو جاتی ہے تو اس توغیانی کو ختم کرنے کے لئے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی کیونکہ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں سیاستدان ہیں جنرلز ہیں بیروکریٹس ہیں ججز ہیں میں نے لاور میں اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ ان میں سے پچاس پچاس کو جب تک سرعام لٹکایا نہیں جاتا یہ ملک نہیں صدرے گا پچاس ججز پچاس سیاستدان پچاس بیروکریٹس پچاس جنرلز ان کو سرعام لٹکا ہیں یہ ملک خود ہی صدرے گا اس کے بغار اس کی صدرنے کی کوئی امید نہ رکھیں یہ چپ چٹنی سے کچھ نہیں ہوگا ایک قرارداد پیش کی جائے ایک قرارداد منظور کی جائے کئی قرارداد ہیں ہم لوگوں نے ان دیوانوں میں اور اس سے لور ہاؤس جو سوری اسمبلیوں میں ہم نے پرومیشل اسمبلی میں پیش کی آپ کے بھی دیکھیں ہزاروں میں نے تو لاکھوں میں یہ قراردادیں ہوں گی کئی بلہ آپ لوگ پیش کر چکے ہیں لیکن کچھ ایسے اقدام کریں کہ آنے والی نسلیں یا وہ جو فرنکنسٹائن کی جو آپ نے لیبارٹریہ یہاں پر بنی ہوئے ان کو تو کم سے کم خوف آئے بڑی نوازش مہروہ نیجیے بڑی نوازش مہروبا بڑی نوازش مہروبا